السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائی وزرگ و دوستو پاکستان کے راول پنڈی زلے میں مری نام کا ایک سیاحتی مقام ہے وہاں پہ لوگ دور دور سے جاتے ہیں برف باری ہوتی ہے جیسے ہمارے بھارت دیش میں شملہ وغیرہ کو لوگ جاتے ہیں اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اچانک وہاں پہ برف باری شروع ہو گئی سیکڑوں گاڑیاں راستے کے اندر اٹک گئی لوگ گاڑیوں کے اندر اٹک گئے اسی طرح سے 21 لوگوں کی جان چلی گئی کیونکہ آدھی آدھی گاڑیاں جو ہے وہ برف کے اندر تھی کہاں سے لوگ اپنی جان بچا پاتے لیکن ان سارے واقعات میں میں نے ایک وہی کے نیوز چینل وہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کا ایک ویڈیو دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا دوستو مجھے بہت افسوس میں ساتھ میں سکرین شاٹ جوڑ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے اس کا انوان ہی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہ مہنگی کر دی گئی جو ہوتیلز تھے وہ اگر پانچ ہزار روپیہ نورملی لیتے تھے تو انہوں نے اپنا ریٹ بیس ہزار پچیس ہزار کر دی ہے صرف ایک رات روپنے کا لوگوں کو تو جان بچانا ہے کیونکہ حالات ایسے تھے مجھے افسوس اس لیے ہوا دیکھو کیسا ہے ہم ہیں مسلمان ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ان کے صحابہ کی زندگیاں ہیں اور ہم اکثر بولتے ہیں بیانوں کے اندر ہم سنتے بھی ہے بولتے بھی ہے کہ انہوں نے پیاسے جان دینا گوارہ کیا پیاسے جان دینا گوارہ کیا پیاسے پیاسے خود جان دے دی لیکن وہ پانی کس کو پیش کیا اپنے ساتھی کو اسی طرح سے مہمان کے لیے چراغ دجھا دیا یعنی ان کی زندگیاں دیکھو ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں اور صحابہ کے بعد بھی اگر اب تک کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ آج کے زمانے میں ویسے رحمدل مسلمان موجود نہیں ہیں ماشاءاللہ ہے نا بہت سارے ہیں ابھی جیسے میں آپ کو ہمارے بھارت کی مثال دیتا ہوں جیسے ہمارے یہاں پہ آج سے ایک سال پہلے لوگ اپنے گاموں کو پیدل سفر کر رہے تھے پیدل تو پورے راستے سے جو پیدل جانے والے تھے ان کو مسلمانوں نے ہی کھانا کھلائے پھل فروٹ کھلائے پانی کی بوٹلز ان میں تقسیم کیے بہت سو کو چپل دیئے بہت سی چیزیں راستے میں تقسیم کرتے رہے اور خود میں نے ایک ہندو بھائی کا انٹرویو سنا وہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو جو مرنے والوں کا آکڑا ہے وہ ڈبل سے ٹیبل ہو جاتا تھا میں ان کا بہت بڑا آبھاری ہوں میں ان کا بہت بڑا احسان مانتا ہوں کہ جس گاؤں سے بھی ہم لوگ گزرے وہاں پہ مسلمانوں نے کھانے کے لنگر لگائے ہوئے تھے ماشاءاللہ دیکھو یہ اصل میں کرنے کے کام ہیں آپ کے اخلاق بتانے کے کام ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم جانور بن جائے مجھے آپ بتاؤ نا جانور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے مجبوری میں گوش کا ریڈ بڑا دیئے مجبوری میں دودھ کا ریڈ بڑا دیئے مجبوری کے اندر جو ہے کمانے والوں کو میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے جنہوں نے پیسہ پیسے کے لیے حلال نہیں دیکھے حرام نہیں دیکھے دھوکے بازی نہیں دیکھے مکاریاں نہیں دیکھے میں نے میری آنکھوں سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا اور ان کو دو دو تین تین مہینے ایڑیا رگڑتے ہوئے دیکھا ہوں میری آنکھوں سے جن لوگوں نے یعنی ان کو لگا بس دنیا کی زندگی دیکھو اصل کیا ہوتا ہے انسان جو ہے نا ایک نشے میں ہوتا ہے نشے میں یعنی اس کو یہ ہوش اس کو یہ حواس اس کو یہ اس بات کا سینس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگلے لمحے جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک لمحہ بھی ایک لمحہ بھی ایک جو لمحہ ہے لمحہ کہتے ہیں سیکنڈ کو عربی میں اس کا بھی جو ہے فرق ہونے والا نہیں ہے جب آپ کی موت آ جائے گی کوئی آپ کو روک نہیں سکتا بہت سارے ویڈیو جو وائرل ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر کے ایک آدمی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی سے باتچیت کر رہا ہے اور ہوتیل کے سی سی ٹی وی میں آیا کہ بات کرتے کرتے ہی وہ ٹیبل پہ ہی اس کو موت آ گئی ہے کوئی اسپیج دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور اچانک میں اس کو جو ہے موت آ جاتی ہے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن ہم ہوتے ہیں نشے میں میں تو ہمیشہ رہنے والا ہوں اس لیے حرام کی دولتیں جمع کی جاتی ہے حرام کی دولتیں اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے گھروں کی دیواریں توڑی گئی تو دیواریں بھی نوٹوں کی تھی وہ دیواریں بھی نوٹوں کی دیواریں تھی اللہ حفاظت فرمائے انہوں نے اس طریقے سے دیواروں کو بنایا تھا کہ وہ دیواروں میں بھی نوٹیں انہوں نے جو ہے جمع کر کے رکھی ہوئے کس کے لیے بھائی کس کے کام آنے یہ اصل میں انسان کی حرس ہے ہوس ہے لالچ ہے اور صرف اس بات کا خیال ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے ابھی میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں مجھے بہت سارے لوگ جو ہے نا میسیج کرتے ہیں میل کرتے ہیں اور میرے سے ملے بھی تو مجھے پوچھتے ہیں ابھی جیسے بمبئی کے کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے ہر ٹاپک کے اوپر جو جس طرح سے بات کرتے ہو تو میں نے ان کو صرف ایک جواب دیا میں نے کہا اس کا جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے پچیس مرتبہ اللہ مبارک لی فی الموت و فیما بعد الموت پڑو اللہ تمہارے دل کو زندہ کر دے گا یہ میرا بچپن سے معمول ہے تب سے یہ روزانہ کا معمول ہے میرا رات میں سوتے وقت میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اپنے دن بھر کے عامال کا جائزہ لو خود 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 ہی جو ہے نا خود کے جج بنو اور خود کے جو دن بھر کے صوبہ سے لے کے آپ نے صوبہ جب نین میں سے اٹھے تھے تو ابھی آپ سو رہے ہیں تو تمام عامال کا جب آپ جائزہ لیتے ہو تو پھر آپ حرام سے بچتے ہو گناہوں سے بچتے ہو اور آپ میں تقوی پیدا ہوتا ہے تو اس لیے یہ میرا معمول ہے کہ سوتے وقت میں یہ سوچتا ہوں یہ میری آخری رات ہے میں اپنے وستر پہ نہیں اپنی قبر میں سویا ہوں جب آپ یہ سوچوں گے کہ میں اپنی قبر میں سویا ہوں تو کیا آپ کی زندگی اور کیا آپ کی موت کیونکہ میں نے دیکھا ہوں میں ایک گاؤں میں تین دن کی جماعت میں تھا اور میرا چھوٹا جو بیٹا ہے وہ بھی میرے ساتھ میں تھا میں نے اس کو بھی لیا تھا ساتھ میں میں بولا چل تجھے بھی تین دن دیکھ تو جماعت میں کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے پہلے تین دن تھے گشت میں ہم لوگ ایک جگہ پہ پہنچے ایک صاحب جو ہے بڑی دکان اس کے اندر خوب مزدور لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ جو جناب ہے کاؤنٹر کے اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ بہت دیر تک کھڑے رہے تو وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں کیونکہ کسٹمر گراہک ایک کے بعد ایک جو ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس بستی کے جو امام صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ میں رہبر تھے تو امام صاحب نے بولے بھائی حاجی صاحب یہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں ہاں کیا ہے چندہ وندہ ہے کیا بولے کچھ ان کا یہ لوگ انہوں نے جو ہے ان کا جو ڈراور تھا اس کے اندر سے ایک دس بیس روپیے کی نوٹ نکالے یہ چندہ ہے کیا بولے نہیں چندہ نہیں ہے بھائی یہ گشت کے لئے ملنے کے لئے آئے ہیں تو ہم آگے بڑے میں نے ان سے ملاقات کیا میں نے ان سے کہا میں بولا دیکھو بھائی ہم آپ کے پاس میں آئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے جس کے زندگی میں دین ہوں گا اللہ اس کو دنیا آخرت دونوں جہان میں کامیاب کریں گے اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو انہوں نے فوراں مجھے روک دیئے بس 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 بولے یہ جتے بھی آتے نہ ملاقات وہاں پہنچ جائیں گے دیکھ لیں گے ہمارے حساب سے جاؤ آگے کی دکانوں میں ملاقات کرو بولے اب ہم لوگ آگے کی دکان پہ بڑھ دیں اور دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد امام صاحب نے میرے سے آ کے کہا بولے مفتی صاحب جن صاحب سے ہم ملاقات کے لیے گئے تھے کل عصر کے بعد میں جو گشت کے اندر افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ رات میں ان کا انتقال ہو گیا جس انسان کے پاس پندرہ منٹ ٹائم نہیں تھا مسجد میں آنے کے لیے جس انسان کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت نہیں تھا نہیں نہیں میں دکان نہیں چھوڑ سکتا ہوں اب ہمیشہ کے لیے دکان چھوڑنا پڑی یہ میں آپ کو میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو ایسی کسی دوسری جماعت کی کارگزاری نہیں سنا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ اور وہ جو صاحب ہے جن کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام لغزیشوں کو معاف فرمائیں میں کوئی ان کا استہزا نہیں کر رہا ہوں یا میں کچھ ان کا ان کی جو ہے ہجو بھی نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو دیکھو ایسا ان کے اوپر عذاب آ گیا یا ایسا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نارمل موت آ گئی ان کو بس نارمل جیسے ہر انسان کو موت آنے والی ہے لیکن اس میں عبرت صرف اتنی ہے ہمارے لیے کہ ایک انسان جو چند گھنٹوں پہلے تک اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے میں رہنے والا ہوں یا جانے والا ہوں یہ سیم ٹو سیم آج ہمارے زمانے میں ہرس ہوس اور لالچ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہی ہے کہ انسان موت کو بھول چکا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے بس جو ہے دنیا میں ہی ہے جو ہے دنیا میں ہی ہے میں اسی پاکستان کی مثال دے کے بتاتا ہوں مجھے آپ بتاؤ جو بے نظیر بھٹو ہے جو ائرپورٹ کے سے شہر کی طرف آ رہے تھے انہوں نے یہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ شہر میں جانے تک میرے ساتھ میں کیا ہوگا ان کا تو خواب یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں ہم کو یہاں سے اتنے امی دوار وہاں سے اتنے امی دوار اور دیکھو ایک لمحے کے اندر زندگی ختم ہو گئی افسوس کی بات ہے تو یہ واقعات سے ہم عبرت کیوں نہیں لیتے ہوں گے ابھی کورونا کے اندر قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے جگہ میں رات میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا وہ جیسی بھی سے قبریں کھود رہے تھے ایک قبر میں جتنے آئے اتنوں کو ایک ساتھ میں دفن کیا جا رہا تھا یہ واقعات سے ہم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہوں گے جو اٹھنے والے جنازے ہیں یہ جو مییتے ہیں یہ جو کورونا سے مرنے والوں کی خبریں ہیں پھر بھی ہمارے دل و دماغ میں لالچ بھرا ہوا ہے لالچ ہرس بھری ہوئی ہے کماؤ لو ایک کے چار کما رہے ہیں لوگ اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو اور انسانیت اور ان کے اندر کی مسلمانیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ بھائی ایسے وقت میں ہم اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے اور لوگوں کو اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے گھروں میں اور اپنے ہوتلوں کے اندر ایسے ہی رہنے دیتے کیونکہ اب تو جان کا مسئلہ تھا نا مجھے آپ بتاؤنا وہ اکیس لوگ جو بیچارے دنیا سے چلے گئے کون ہے اس کے لیے ذمہ دار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں میں مجھے مسلمانوں کے حالات پر بہت افسوس ہوتا ہے لیکن مجھے میں عربوں کو اس لائن سے ان کی تعریف کروں گا میں پہلے تو بات بتا دیتا ہوں یعنی مسلمانوں میں جو امیروں اور غریبوں کے بیچ میں جو بیلنس نہیں ہے بہت فرق ہے ہمارے یہاں پہ مطلب جو امیر ہے نا وہ نشے میں چور ہے چور وہ وقت کے فرعون نمرود اور قارون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے ہماری ایک الگ دنیا ہے اور غریبوں کو وہ ایک دم نیچ گرے ہوئے حقیر فقیر زلیل ایسا سمجھتے ہیں دونوں کے بیچ میں جو ہے نا بیلنس نہیں ہے بیلنس حالانکہ زکاة اسی لئے فرض کی گئی تھی تاکہ سمجھ میں بیلنس آج سکے لیکن ہمارے یہاں بیلنس ہی نہیں ہے کہ اسی ملک کا ایک امیر ہے جو شادی پہ دو سو کروڑ روپیے خرچہ کرتا ہے اور اسی ملک کے غریب ہیں بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائیں تو یہ جو بیلنس ہے نا امیر اور غریب کے درمیان یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے نا اور بہت سارے لوگوں کو اسی لئے ان کو جو ہے نا ڈوبلیکیٹ امیر بننے کا بھی بہت شوق ہے اسی لئے گھر میں کھانے کو جواری باجری نہیں رہے گی مگر استری کے کپڑے اوپر سے جیکٹ ویکٹ یا پھر ایک آدھا جو ہچ کے لئے گئے تھے تو وہاں سیکنڈ ہنڈ جببے ملتے دیکھو عربوں کے پانچ پانچ ریال کے اندر جیسے ہی حرم سے نماز پڑھ کے لیکھ لے دونوں سائٹ سے وہ جو افریقان کالے رہتے وہ انہوں نے ایسے ڈھگار لگائے وے رہتے پانچ ریال پانچ ریال بائی ساب بائی ساب بائی ساب ان کو بھائی ساب بھی بولنا آتا ہے پانچ پانچ ریال میں تو میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پہ بھی دیکھتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے اپنا پانچ ریال کا سیکنڈ ہینڈ کسی عرب کا جببہ اٹھا کے لے کر آگے اب یہاں پہ جو ہے اسو ہی کو پین کے شائننگ ماری جا رہی ہے کیوں پیسے والے ہو گئے بھائی اب یہ بھی عرب بن گئے اب چھوٹے موٹے غریب ہو گئے کائکو بھائی کیوں دیکھا مجھے مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے لوگ زبردستی یہ کیوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت پیسے والے ہم بہت مال والے وہ آئی فون استعمال کرنا نہیں آتا آئی فون جو ہے نا اس کا آئی بھی نہیں سمجھتا ہوگا لیکن چھوٹا بھی زبردستی ٹیبل پہ آئی فون اس کے اوپر ایک اور ایک ایک فون فون کے اوپر ایک اور ایک ایک فون فون کے اوپر پھر ایک اور ایک ایک فون ہے اسے چار پانچ فون رکھے ہوئے صرف دنیا کو بتانے کے لیے کروڑپتی بن گئے بولے اب ہم اللہ حفاظت فرمائے یہ مینٹل بیماری ہے مینٹل بیماری ہے مینٹل بیماری ہے ایک بات یاد رکھو اس لیے جیسے تم ہیں جیسے تم ہیں نا بھائی تم نیچرل اپنی لائف جیو نیچرل اپنی زندگی جیو یہ مینٹل بیماریوں سے چھٹکا ملے گا پھر حرام کی کمائی نہیں کھاؤں گے تم حرام کی کمائی کماؤں گے بھی نہیں حرام کی کمائی کسے کہتے ہیں ایک صاحب نے میرے سے پیسے ادھار لیے اور میں نے ان کی دینداری دیکھ کر ان کو پیسے ادھار دیا واپس کرنا تو دور کی بات ہے میں ان سے تقاضہ کرنے لگا تو انہوں نے مجھے میسیج کیے ریپلائی میں کیا پیسے پیسے لگائے جتنے پیسے تمہارے ہیں اتنے پیسے تو ایک ٹائم میں ہوتل میں کھانے میں اڑا دیتا ہوں تو تیرے باپ کی کمائی اڑا رہے تیرے باپ نے تیرے لیے جو میراز چھوڑ کے گیا ہوگا وہ کمائی اڑانے کا ہے یہ تو حرام کی کمائی ہے تو ہمارے پیسے اڑا رہا ہمارے پیسوں پہ لوگوں کو بتا رہا ہے تو بہت بڑا امیر ہے امیر نہیں ہے تو 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 فقیر بولنے کے لائق بھی نہیں ہے بھیکاری بولنے کے لائق بھی نہیں ہے چور ہے چور ڈاکو ہے تو لوگوں سے جو ہے اس طرح سے قرضے جمع کر کر کے اپنی شان بسانے کے چکر میں تو یہ ایسے بہت بھامٹے ملیں گے آپ کو زبردستی کی اپنی امیری باتانے کا کہ میں بہت پیسے والا ہوں پیسے والا یہ ایک منٹل بیماری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ جو فرق ہے فرق امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق ہے وہ اسی وجہ سے ہے حرام کی کمائی تو میں بتا رہا تھا اس معاملے میں میں عربوں کو الحمدللہ عربوں کی میں تعریف کروں گا عربوں کی جو ہے عرب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ملکوں میں ایسا نظام بنایا ہوا ہے جیسے اومان ہے چلو ایک مثال لے لیتے ہیں اومان کی اومان میں ایک ایسا نظام ہے ان کا کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک ایک آدمی کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ وہاں کا جو رہنے والا ہر انسان ہے تو وہ انسان کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بازاپتہ جو ہے نا وہاں کچھ ادارے کام کرتے ہیں گورمنٹ نہیں بول رہا ہوں میں ادارے جو ایسے لوگوں کو گھر بنانے کا کام کرتے ہیں ویسے لوگوں کے بچوں کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی انسان کے پاس میں کار نہیں ہے تو وہ ادارے اس کو دیتے ہیں کیونکہ وہاں کے غریب اور ہمارے ہاں کے غریب میں فرق ہے وہاں غریب کسے کہتے ہیں جس کے پاس خود کی کار نہیں ہے تو بھئی اس کو کار خرید کے دے دو تو جو لوگ زکاة وغیرہ کا وہاں پہ ایسا پورا نظام چلاتے ہیں انہوں نے اس کو ایک کار خرید کے دے دیئے ماشاءاللہ اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں نے یہی اپنے سماج میں بیلنس رہنا چاہیے بیلنس کہ بھئی ہمارے جو غریب ہے وہ غریب زیادہ حالات کا شکار نہیں ہونا چاہیے غریبوں نے مجبور نہیں ہونا چاہیے غریبوں نے مسکین اور محتاج نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں جو امیر ہے وہ اتنے زیادہ امیری کے نشے میں ہیں کہ وہ غریب کو بازو بیٹھنے دینا بھی غوارہ نہیں کرتے ہیں غریب اگر ان کے بازو میں بیٹھ گیا یا غریب جو ہے اپنے پروگراموں میں بلانا بھی غوارہ نہیں کرتے بلکہ یہاں تک کہ غریب کو اپنا رشتہ دار بتانا بھی غوارہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ ہے ہمارے یہاں پہ اللہ حفاظت فرمائی تو یہ پروبلم ہے ہمارا تو اب ہمارے یہ جو ہمارے سماج کے اندر جو ہے نا تو اس کے لیے پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو امیر بننے کا جو شوق ہے اس کے لیے پھر لوگ حرام حلال کچھ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں قرضے لے رہے تو کھا جارے اور حرام کا مال بھی کھانے کو نہیں ڈر رہے ہیں اس کے لیے دوسروں کی غصب کر کے کھانے کے لیے بھی جو ہے اس سے بھی لوگ نہیں ڈر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے یہ سب یہ کیے سب اسی لیے ہے جس کو مرنے کا وہ نہیں ہے یا کہتے اس کو یعنی جس کو مرنے کا یقین نہیں ہے کہ کل مجھے مرنا ہے مجھے آپ بتاؤنا مر گئے تو تو کہاں لے کر جانے والے ہیں بھائی اپنی امیری اپنا پیسہ اپنی دولت آپ کو قبرستان میں کسی غریب کے بازوں میں ہی سونا ہے یا پھر قبر بھی آپ کو الگ چاہیے مرسیڈیس کمپنی سے بنا کے مانگانا ہے بھائی قبر جو ہے کمپنی کی مانگاؤ بل کر اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو تو پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے ایسے حالات اگر ہم کسی کے دیکھتے ہیں جیسے مری میں حالات ہوئے جانور مت بنو بلکہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنو اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا ایک دوسرے کو سنبھالنے والا ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والا بنائیں نہ کہ ایک دوسرے کے اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اپنی دکان چمکانے والا اللہ حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ